بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دونوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو الفانسو کی فتوحات کا سلسلہ کھل جائے گا چنانچہ انہوں نے اپنی ساری مملکت سے دو امدہ قسم کے سالاروں کا چناؤں کیا ہے اور یہ چناؤں گزرشتہ کئی ہفتوں کے تیغزانی کے مقابلے کرانے کے بعد عمل میں آیا ہے اب انہوں نے دو بہترین تیغزانوں کا جو انتخاب کیا ہے وہ تیغزان آنے والے ٹکراؤں میں ذکرہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ آپ دونوں کو باری باری انفرادی مقابلے کی دعوت دیں گے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس انفرادی مقابلے میں وہ آپ دونوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں لہٰذا آپ دونوں محتاط رہیے گا یہاں تک کہنے کے بعد وہ قاصد رکا پھر کہنے لگا فی الحال ہمارے پاس یہی خبریں ہیں ہم پھر اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں اور اگر کوئی مزید تبدیلی ہوتی ہے تو بروقت اس سے آپ کو آگاہ کریں گے اس کے ساتھ ہی وہ مخبر جدر سے آئے تھے ادھر چلے گئے ذکرہ بن عدریس، دعوت بن عیشہ، غیردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم چاروں نے اپنی لشکر کے پیش قتمی شروع کی اب انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی چنانچہ اپنے مخبروں سے ملنے والی اطلال کی رشنی میں چاروں بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ حرکت میں آئے سب سے پہلے انہوں نے تینوں بڑے شہروں اشبونہ، شنطرہ اور شنطرین کا رخ کیا ان پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں اپنا انتظام اور انسرام کر لیا تاکہ وہ شہر الفانسو کی طرف نہ جا سکیں اس کے بعد الفانسو کی آمد سے پہلے پہلے وہ بدلیس پر حملہ آور ہوئے متوقع نے مقابلہ کیا لیکن بترین شکست کائی اور اس ٹکراؤں کے نتیجے میں اسے گریفتار کر لیا گیا کہا جاتا ہے کہ متوقع کے پاس بہت خزانے تھے جو اس نے مستور رکے ہوئے تھے چپائے ہوئے تھے اور اس کی خبریں ذکرہ بن عدریس سے دعوت بن عیشہ اور ان کے ساتھی سالاروں کو بھی ہو چکی تھی چنانچہ جب متوقع پر سختی کی گئی تو اس نے سارے خزانوں کا راز اگل دیا اور سب پر ان چاروں سالاروں نے قبضہ کر کے خزانوں کا بڑا حصہ اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دیا تھا اس طرح لشکریوں کے حوشلے مزید بلند ہو گئے تھے اسی تقراؤں کی نتیجے میں متوقع کی بدقسمتی کہ وہ اپنے دو جوان بیٹوں سے بھی ہاتھ دو بیٹا جو مارے گئے تھے اس ساری کاروائی تک الفانسو بھی اپنے لشکر کی تیاری کر چکا تھا چنانچہ اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ تکرائے گا اور اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کرے گا چنانچہ وہ جنوب کی طرف بڑھا تو اشبونہ شہر کے نواح میں کولے میدانوں کے اندر ذکرہ بن عدریس اور دعوت بن عیشہ نے اپنے ساتھی سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ الفانسو کی راہ روک لی تھی اور وہاں اپنی لشکر کے ساتھ پڑھاو کر لیا تھا دوسری طرف الفانسو نے بھی اپنی لشکر کے ساتھ ان کے سامنے پڑھاو کرنے کا حکم دے دیا تھا ایک دن اور ایک رات دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑھاو کیے رہے اس سے اگلے روز جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے صبح ہی صبح الفانسو نے اپنی لشکر میں تبل اور دفعیں پیٹھنے کا حکم دے دیا تھا چنانچہ اس کے ساتھی الفانسو کے لشکر کی صفحیں درست ہونے لگی تھی دوسری طرف ذکرہ بن عدریس دعوت بن عیشہ غیردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم بھی اپنی لشکر کو استوار کر رہے تھے اور اپنی لشکر کے سامنے آن کڑے ہوئے تھے اتنے میں الفانسو کے لشکر سے ایک سوار نکلا دونوں لشکروں کے درمیانی حصی میں آیا اور پھر ذکرہ بن عدریس کا نام لے کر اس نے انفرادی مقابلے کے لیے للکارہ تھا اس موقع پر اپنے گوڑے کو ایڑ لگا کر دعوت بن عیشہ ذکرہ بن عدریس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا ابن عدریس میرے بھائی تم اس سے پہلے میرے ساتھ زیادتی کر سکے ہو تیغذنی کا مقابلہ جس نے مجھ سے کرنا تھا تم نے اس کو بھی میدان کے اندر موت کی نیند سلا دیا اب جو خبریں ہمارے مخبر دے چکے ہیں ان کے مطابق الفانسو نے اب اپنے دو بہترین تیغذانوں کا انتخاب کیا ہے ان میں سے ایک میرے ساتھ دوسرا تمہارے ساتھ انفرادی مقابلہ کرے گا لہٰذا ایک سے انفرادی مقابلہ کرنے کے بعد میرے بھائی واپس آ جانا دوسرے سے میں خود نمٹوں گا جواب میں ذکرہ بن عدریس نے مسکراتے ہوئے دعوت بن عیشہ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرے عزیز بھائی میں مقابلہ کیلئے میدان میں اترتا ہوں اپنی لشکر کو تیار اور استوار رکھنا اس کے ساتھ ذکرہ بن عدریس نے اپنے گوڑے کو ایل لگائی اور آگے بڑھا تھا اپنے گوڑے کو دوڑاتا ہوا ذکرہ بن عدریس جب انفرادی مقابلہ کرنے والے کے سامنے گیا اور اپنے گوڑے کو رکا تب اس نے اپنے سامنے اپنے تلوار لہلائی اور پھر کھا جانے والے انداز میں ذکرہ بن عدریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کیا تمہارا ہی نام ذکرہ بن عدریس ہے ذکرہ بن عدریس مسکرائی کہنے لگا جب تُو نے ذکرہ بن عدریس کا نام لے کر انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے تو یقینی بات ہے کہ مقابلے پر ذکرہ بن عدریس ہی آئے گا اس نے پہلے کی نسبت پھر زیادہ بیانک انداز میں بینے سجاتا رہا تیرہ نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تیرہ نام میں پہلے ہی سے جانتا ہوں تیرہ نام منوکش ہے اور تیرے بعد جو آئے گا اس کا نام برزیل ہے دیکھ یہ موت کا میدان اس میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا آ ایک دوسرے سے ٹکرائیں پھر دیکھیں کہ کون کس کو زیر کرتا ہے ذکرہ بن عدریس کے ان الفاظ پر منوکش تاؤ کھا گیا تھا لہٰذا ایک دم اس نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگائی اس کے بعد وہ ذکرہ بن عدریس پر حملہ آور ہو گیا تھا ذکرہ بن عدریس نے اپنا وہی پرانا طریقہ استعمال کیا شروع میں اس نے اپنے آپ کو بلکل دفاع تک محدود رکھا گوڑے کی باغیں دائیں بائیں کرتا پینتریں بدلتا مختلف انداز و مختلف جہت و سمتوں سے اس کے حملوں کو روکتا رہا اس طرح حرکتیں کر کے گوڑے ذکرہ بن عدریس نے منوکش کے ذہن میں ایک ہی جان برپا کر کے رکھ دیا تھا منوکش یہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ کیسا بھی کسی بھی قسم کا سخت یا جس سمت یا جس جہد سے بھی خوفنک حملہ کرے ذکرہ بن عدریس اسے روکنے اور اپنا دفاع کرنے کی خوب و مہارت رکھتا ہے کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا پھر ذکرہ بن عدریس نے اپنے گوڑے کو ذرا پیچھے ہٹایا اور اس کے بعد اپنے کھولتے ہوئے لہجے میں وہ منوکش کو مخاطب کر کے کہنے لگا منوکش تیری نیت کی ساری خرابی تیرے مقاست کے مکمل خباست تیرے ارادوں کی ساری ناپاکی کو میں نے اچھی طرح بانپ لیا ہے تو کس انداز میں حملہ آور ہوتا ہے تیرے وار کرنے کا انداز کیا ہے تیک اب تک میں نے تیری خلاف جوابی کاروائی نہیں کی کی ہوتی تو اب تک تیرے جسم کے مختلف حصوں پر زخم بولتے حضیمت کے غم کراحتے اور تیری جان پر آسابی دورے پڑھتے یہاں تک کہنے کے بعد ذکرہ بن عدریس رک گیا دو ایک بار اس نے اپنے گوڑے کی گردن تپ تپائی جس کے جواب میں گوڑا نت نے پڑھ پڑھانے لگا تھا بڑی تیزی سے کنوتیاں بدلتی ہوئے اپنے مالک کے اشاروں کا جواب دینے لگا تھا اس کے ساتھی ذکرہ بن عدریس نے اپنے دائیں پاؤں سے بندی مہمیز جب گوڑے کی پچھلی ٹانگ کے حصے پر لگائی تب گوڑا بھری طرح ویشانہ انداز میں ہنہنایا اور اس کے ساتھی اس نے اپنے دونوں ٹانگیں اوپر اٹھائیں اور فضاء کے اندر علف ہو گیا تھا اس کے ساتھی اسی کیسے پرجوش انداز میں ذکرہ بن عدریس حرکت میں آیا اور زبط کے آنچنوں سے نکل کر خون آشنا کرتی وقت کی بطرین عقوبت گاہوں خلقہ درخلقہ قرب جاسے مضامرات بڑھتے فضاء کے بیاقس مناظر اور سداؤں کے اندر خون چارتی خواہشوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا کچھ دیر تک ذکرہ بن عدریس ویشانہ انداز میں منوکش پر حملہ آور ہوتا رہا منوکش کو اتنی ہی محلت نہیں مل رہی تھی کہ وہ دفاع سے نکل کر جرہیت پر اترتا یا ذکرہ بن عدریس کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کرتا ذکرہ بن عدریس نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے بری طرح دفاع پر محدود رہنے پر مجیبور کر دیا تھا کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا پھر اچانک ذکرہ بن عدریس نے ایک چکمہ منوکش کو دیا اور اپنی تلوار کی نوک کی اگہری خراش اس نے منوکش کی گردن پر لگائی تھی اس کے بعد ذکرہ بن عدریس نے پھر اپنے گوڑے کو پیچھے ہٹایا اور منوکش کو مخاطب کر کے کہنے لگا منوکش میں نے تجھے کافی موقع دیا اور اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا لیکن تو میری خلاف کوئی کاروائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوا دیکھ میں نے تیری گردن پر اپنی ایک نشانی لگا دی ہے جس سے خون بری طرح بہ رہا ہے جس نے تیرے لباس کو رنگین شروع کر دیا ہے منوکش مجھے بہت دکھ اور صدمہ ہو رہا ہے کہ تو اس میدان سے بچ کر واپس نہ جانے پائے گا اور الفانسو کی بیٹی مغریتہ سے شادی نہ کر پائے گا اس کے ساتھی پھر ویشانہ انداز میں اپنے گوڑے کو ایڑ لگاتی ہوئے ذکر بن ادریس آگے بڑھا اور منوکش پر دوبارہ حملہ کر دیا تھا اس کے مقابلے میں اب منوکش کی حالت اب تر ہونا شروع ہو گئی تھی یہاں تک کہ ایک موقع پر ذکر بن ادریس نے اسی اپنی تلوار کا چکمہ دیا یہ بڑا خوفناک وار تھا اسے منوکش روک نہ سکا اور اس کی تلوار اور ڈال دیکھتی رہے گئی جبکہ ذکر بن ادریس کی تلوار اس پر گری اور خون میں نہلاتی موت سے ہم کنار کرتی چلی گئی تھی منوکش کا خاتمہ کرنے کے بعد ذکر بن ادریس نے اپنی تلوار صاف کی اس کے بعد اس نے الفانسوں کے لشکر کی طرف مو کیا اور دوسرے تغزن برزیل کا نام لے کر اسے انفرادی مقابلہ کی دعوت دے دی تھی اس موقع پر الفانسوں کی بیٹی مغریتہ اس کی ماں لپستہ اپنی لشکر کے پشتی حصے میں یہ انفرادی مقابلہ بڑے شوک اور انہماک سے دیکھ رہی تھی جب ذکر بن ادریس نے منوکش کو اپنے سامنے زیر کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا تب مغریتہ کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبی رہی اس کے بعد بڑی سنجیدگی میں اپنی ماں لپستہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اما کاش یہ ذکر بن ادریس ہمارے لشکر میں ایک سالار کی حیثیت سے ہوتا تو ہم اس کی وہ قدردانی کرتے کہ دنیا دیکھتی اما کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کاش اس ذکر بن ادریس سے میرا کوئی تعلق کوئی رشتہ کوئی واسطہ ہی ہوتا کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی جرتمندی اس کی دلیری اس کی شجاعت اور تیغزنی میں اس کی ہنرمندی کو ہما وقت سلام کرتی رہوں اور اما کبھی کبھی تو میں یہ بھی خواہش کر جاتی ہوں کہ میں اس ذکر بن ادریس کی بیوی ہوتی اما دیکھ اس نے کیسی ہنرمندی سے منوکش کو اپنے سامنے آسانی کے ساتھ زیر کر دیا ہے حالانکہ منوکش کا چناو انگینت تیغزنوں میں سے ہوا تھا اور ذکر بن ادریس نے برزیل کا نام لے کر اسے پکارا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ منوکش سے بھی کم وقت میں یہ ذکر بن ادریس برزیل کو اپنے سامنے موت کے گاٹ اتار دے گا یہاں تک کہتے کہتے مغریتہ کو رک جانا پڑا اس لئے کہ اتنی دیر تک برزیل اپنے گوڑے کو دوڑاتا ہوا ذکر بن ادریس کے سامنے جا رکا تھا ذکر بن ادریس نے اسے مخاطب کیا میں جانتا ہوں میرے مقابلے پر آتے ہوئے تو پریشان ہے اس لئے کہ تیرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ تو دعوت بن ایشہ سے مقابلہ کرے گا دیکھ تیرہ ساتھی قبرستان کی طرف کوچ کر چکا ہے اور تیرے کوچ کا وقت تجھ پر منڈلا رہا ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے آ مقابلے کی ابتدا کریں اور ایک دوسرے کو زمین میں دفن کرنے کی تیاری کریں برزیل نے آود دیکار نتاؤ اور ذکر بن ادریس پر حملہ آور ہو گیا تھا ذکر بن ادریس شاید اس مقابلے کو طول نہ دینا چاہتا تھا لہٰذا شروع ہی سے وہ بڑی بھیانک جرہیت پر اترا تھا شاید وہ مقابلے کو جلد اپنے انجام تک پہنچانے کے در پیہ تھا لہٰذا تھوڑی دیر کے ٹکراؤ کے بعد ہی برزیل کو اس نے اپنے سامنے زیر کر دیا اور موت کے گاٹ اتارا اور اس کے بعد اپنی تلوار صاف کرنے کے بعد اس نے تین بار تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنی فتح مندی کا اظہار کیا پھر وہ اپنے گوڑے کو موڑتا ہوا اپنی لشکر کی طرف چلا گیا تھا وہ اپنے لشکر کے سامنے دعوت بن عیشہ کے قریب گیا تب شکایت برے انداز میں دعوت بن عیشہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائی میرے بھی سارے کام تم ہی نبٹا جاتے ہو اس لشکر کے سالار اعلیٰ تم ہو لہٰذا میں تمہارے سامنے بولنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا پر تم سے یہ کہتا ہوں کہ عزیز بھائی کبھی کبھی انفرادی مقابلے میں اپنے اس بھائی کو بھی آزما لیا کرو جواب زکرہ بن عدریس مسکرائی اور کہنے لگا دعوت بن عیشہ آزمای ہوئے کو کیا آزمانا تمہاری جرتمندی تمہاری ہندرمندی پہلے سے تیش شدہ ہے میرے بھائی میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو اپنے سامنے زیر کروں پھر لشکر میں آؤں تو برا مت ماننا میرے بھائی یہ کام ہم دونوں کا سانجا اور مشترکہ ہے اب آؤ اپنی لشکر کو تیار رکھیں کہ دشمن ہم پر ضرب لگانے کے لیے یہ اپنی لشکر کو آگے بڑھائے گا اس لئے کہ انفرادی مقابلے میں جو ان کے دو سورما مارے گئے ہیں اس سے ان کے لشکر میں بددیلی پھیلے گی اور اس بددیلی کو دور کرنے کے لیے یقیناً وہ ہم پر حملہ آور ہونے میں پہل کریں گے ذکرہ بن ادریس کی اس گفتگو سے دعوت بن ایشا نے اتفاق کیا تھا اس کے بعد دونوں تیار اور مستعد ہو گئے تھے ذکرہ بن ادریس کا اندازہ درست ہوا اس لئے کہ الفانسو نے اپنے سالاروں کو لشکر آگے بڑھا کر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا جبکہ الفانسو اور اس کا بیٹا اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رہے تھے تاکہ اپنے لشکریوں کا خوصلہ بڑھاتے رہیں پھر الفانسو کے کہنے پر اس کا لشکر حرکت میں آیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا دوسری طرف ذکرہ بن ادریس دعوت بن ایشاہ غردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا لشکر کا ایک حصہ ذکرہ بن ادریس اور دعوت بن ایشاہ اور لشکر کا دوسرا حصہ غردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم کی قیادت میں تھا جب الفانسو کا لشکر حملہ آور ہوا تب مسلمانوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ بھی حملہ آور ہو گئے تھے ذکرہ بن ادریس اور دعوت بن ایشاہ کے بعد غردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ بھی دشمن پر ٹوٹ پڑے تھے الفانسو اور اس کے لشکروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں لیکن ذکرہ بن عدریس اور اس کے ساتھی سالاروں نے ان کی ساری نفاست اور تازگی کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا اور پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا الفانسو اور اس کے سالاروں اور لشکریوں کے حالت اب آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی یہاں تک کہ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد الفانسو کے لشکر نے شکست قبول کی لشکر کے اندر پسپائی کے بگل بھجی پھر لشکر باک کڑا ہوا اس موقع پر زیدون بن مسلم کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر چھوڑا گیا جبکہ ذکرہ بن عدریس، دعوت بن عیشہ غیردر بن شبیب نے باقت لشکر کا تاقب شروع کر دیا تھا یہ تاقب کچھ دیر تک جاری رہا اس تاقب کے دوران بھی الفانسو کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم کر کے اس کی طاقت اور قوت پر کاری ضرب لگا دی گئی تھی تاکہ آنے والے دور میں پھر کبھی وہ اس طرح مسلمانوں کے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی جرت اور جسارت نہ کر پائے کچھ دور تک تاقب کرنے کے بعد ذکرہ بن عدریس، دعوت بن عیشہ اور غیردر بن شبیب واپس اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی ان کی آمد تک زیدون بن مسلم نے الفانسو کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا ساتھی اپنے جخمیوں کے دیکھبال بھی کر لی تھی اس موقع پر ذکرہ بن عدریس جب اپنی خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ حسین اور خوبصورت رواندہ اس وقت خیمے کی ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک چہل قدمی کر رہی تھی شاید بڑی بیچینی اور بیتابی سے اسی قیامت کا انتظار کر رہی تھی جو ہی اس نے خیمے میں ذکرہ بن عدریس کو داخل ہوتے دیکھا اس کی طرف باغی ذکرہ بن عدریس نے اپنے حاد آگے بڑھا کر اسے اپنے سے ذرا فاصلے پر ہی رکھا اور کہنے لگا میرے کپڑے خون آلود ہیں تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے اس پر رواندہ نے کوئی پرواہ نہ کی آگے بڑھی ذکرہ بن عدریس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے باری باری دونوں ہاتھوں کو اس نے طویل بوسے دیے پھر فقریہ اور توصیفی انداز میں وہ ذکرہ بن عدریس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی آج میں آپ کی ذات پر جتنا فخر کروں کم ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں دنیا کی خوشکسمت ترین لڑکی ہوں جس وقت انفرادی مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے پہلے تیغزان کو اپنے سامنے زیر کیا تب ہمارے پڑاؤ کی جو حالت تھی وہ دیدنی تھی عورتیں بھاگ بھا کر میرے خیمے کی طرف آتی تھی اور مجھے مبارک بات دیتی تھی اس کے بعد جب آپ نے الفانسو کے دوسرے تیغزان کو بھی اپنے سامنے زیر کر دیا تب پڑاؤ کی کیا حالت تھی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی اس وقت جہاں ہمارے لشکر میں تکبیریں بلند ہو رہی تھی وہاں پڑاؤ کے اندر جس قدر عورتیں اور بچے تھے بلکل باہر نکل آئے تھے اور زوردار انداز میں تکبیریں بلند کر رہے تھے کچھ عورتوں نے مجھے اپنے کندوں پر اٹھا لیا بے پناہ خوشی کا اظہار کرنے لگی ایسا کرنے والیوں میں دعوت بن عیشہ غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم کی بیویاں پیش پیش تھی وہ کبھی میری پیشانی چومتی تھی کبھی میرے ہاتھ اور مجھے مبارک بات دیتی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں ذکرہ بن عدریس دعوت بن عیشہ غیردر بن شبیب اور زیدون بن مسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ ابھی تک وہاں قیام کر رکا تھا جہاں الفانسو کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ایک روز چاروں سالار اپنے پڑاؤں میں دوب کے اندر اکھٹے بیٹے ہوئے تھے کہ ذکرہ بن عدریس نے کچھ سوچا پھر اپنے تینوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بائیو اس وقت میرے ذہن میں ایک منصوبہ بندی ہے اگر تم لوگ میرا ساتھ دو اور اس پر عمل پیراہ ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ تو یاد رکھنا مسلمانوں کی طاقت اور قوت شمال تک پیل جائے گی اور آنے والے دور میں شمال کی کسی نصرانی قوت کو مسلمانوں کی علاقوں تک دیکھنے کی جورت اور جسارت نہیں ہو پائے گی ذکرہ بن عدریس جب خاموش ہوا تب دعوت بن عیشہ غیردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر دعوت بن عیشہ ذکرہ بن عدریس کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابن عدریس میرے بھائی تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو اگر کوئی منسببندی تمہارے ذہن میں ہے تو کل کر کہو اس کے لئے تمہاری تجویز پر عمل نہ کرنا ہم تینوں گناہ خیال کریں گے اس وقت جس تجویز یا منسببندی کے مطلق تم نے سوچ رکا ہے کل کر اس کا اظہار کرو تاکہ اس پر عمل کر کے مسلمانوں کی بہتری اور بلائی کے لئے کام کیا جائے دعوت بن عیشہ جب خاموش ہوا تب اس کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے ذکرہ بن عدریس کہنے لگا میرے بائی میں چاہتا ہوں یہاں سے کوچ کر کے بلنسیہ شہر پر حملہ آور ہوں جہاں اس وقت نصرانیوں کی حکومت ہے یہ علاقہ الفانسوں کے تحت بھی ہے وہاں نصرانیوں کی ایک خودمختار حکومت ہے جو گزشتہ آٹھ سال سے وہاں قائم ہے اور بلنسیہ کے نصرانی حکمرانوں نے مسلمانوں کو نقصانات بھی بہت پہنچائے ہیں اگر ہم یہاں سے کوچ کر کے بلنسیہ کا روح کریں تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ بغیر کسی مضاہمت کے بلنسیہ پر ہم قابض ہو جائیں گے اور اگر بلنسیہ کو ہم نے فتح کر لیا تو پھر شمال کے طرف سے مسلمانوں کیلئے کوئی خطرہ نہیں اٹھے گا اور مسلمان محفوظ ہو جائیں گے اور اسلامی سلطنت میں اوسط بھی پیدا ہو جائے گی اس وقت ہمارے پاس طاقت اور قوت بھی ہے اندلس کے اندر ہماری فتوحات کے دھوم بھی ہے چنانچہ اندلس میں کوئی طاقت ہمارے سامنے دیوار نہیں بنے گی اور اگر بنے گی بھی تو اسے ریت کی سمجھ کر گراتے چھلے جائیں گے میرے بھائی یہ کوئی مشکل مہم نہیں ہے ذکرہ بن ادریس جب خاموش ہوا تب دعوت بن ایشا کہنے لگا میرے بھائی یہ بہترین تجویز ہیں اگر یہ مشکل مہم ہو تب بھی میرے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں اب جو تجویز میرے بھائی تم نے پیش کی ہے یہ بہترین ہے میں سمجھتا ہوں اپنے لشکر کے ساتھ کل یہاں سے کھوچ کریں مہم مسلمانوں کیلئے چون کے بڑی سود بند ہے لہٰذا اسے سر کر لینا چاہیے میرے بھائی اگر ہم لشکر کے ساتھ یہاں سے کھوچ کریں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے ذکرہ بن ادریس کی نہیں غیردر بن سبیب اور زیدون بن مسلم نے بھی اس سے چون کے اتفاق کیا تھا پھر اس سلسلے میں چوٹے ساداروں سے بھی مشورہ کیا گیا سب نے جب اپنی رضا مندی کا اظہار کیا تب اگلے روز لشکر نے وہاں سے بلنسیہ پر حملہ آور ہونے کے لئے کھوچ کیا تھا موارخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر جب بلنسیہ کی طرف بڑھا تو بلنسیہ کا جو حکمران نصرانی خاندان تھا اس نے تیذ رفتار قاصد الفانسو کی طرف بھی جوائے اور اس سے التجا کی کہ مسلمان بلنسیہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں لہٰذا مسلمانوں کی خلاف اور ان کی مدد کرے موارخین مزید لکھتے ہیں کہ بلنسیہ کی اس التجا کو الفانسو نے کوئی اہمیت نہ دی اس لئے کہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے الفانسو کی عسکری حیثیت پہلے ہی کچھلی جا چکی تھی اس کے لشکر کی کسرت موت کے گاٹ ادھر چکی تھی لہٰذا جس وقت ذکر بن ادریس اور دعوت بن عیشہ اپنا لشکر لے کر بلنسیہ کی طرف بڑھے اور بلنسیہ کے حکمرانوں نے الفانسو سے مدد طلب کی تو مسلمان موت کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے لہٰذا اس نے بلنسیہ والوں کی کوئی مدد نہ کی جس کے نتیجے میں بلنسیہ میں جو حکمران اور نصرانی لشکر تھے وہ شہر خالی کر کے باگ گئے اس طرح بلنسیہ اور جس علاقے کا بلنسیہ مرکز تھا اس پر ذکر بن ادریس اور دعوت بن عیشہ نے قبضہ کر لیا تھا یہ شاندار فتح تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی اس فتح کے بعد اندلس میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو گئی تھی اس سے پہلے چوٹے چوٹے علاقوں پر مسلمان حاکم تھے ہر ایک نے اپنی چوٹی چوٹی ریاست بنا رکھی تھی اور یہ مسلمان ریاستیں ایک دوسرے کی خلاف برسر پیکار رہتی تھی اور اکثر بیشتر ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے نصرانی حکمران الفانسو سے مدد کے طالب رہتے تھے لیکن اب ان سارے چوٹے چوٹے مسلمان حکمرانوں کا خاتمہ کر کے اندلس کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کر دی گئی تھی اور اس حکومت کا سربراہ یوسف بن تارفین کا بتیجہ سیر بن ابی بکر تھا بلنسیہ پر خبضہ کرنے وہاں کا انتظام و انچرام اپنے حق میں درست کرنے کے بعد شہر اور اردگرد کی حفاظت کے لیے وہاں ایک لشکر رکھا گیا اس کے علاوہ مقامی مسلمانوں کو تربیت دے کر علاقوں کی حفاظت پر مقرر کرتے ہوئے وہاں ایک حاکم بھی مقرر کیا اس کے بعد لشکر نے واپسی کا کوچھ کیا حالت یہ تھی کہ لشکر کے آگے آگے ذکر بن عدریس، دعوت بن عیشہ، غیردر بن شبیب اور زیدن بن مسلم تھے اور اب یہ لشکر فتح و کامیابی اور فوضمندی کے گیت گاتا ہوا بلنسیہ سے اشپیلہ کا رخ کر رہا تھا ختم شد